ملکی دفاع میں ایک اور سنگمی ربور پاکستان کا زمین سے زمین تک مار کرنے والے بیلسٹک مزائل غزنفی کا کامیاب تجربہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق تجربے کا مقصد آرمی سٹریٹیجیک فورسز کمانڈ کی آپریشنل تیاری کو یقینی بنانا تھا تجربے سے ویپن سسٹم کے تقنیقی پیرامیٹرز کی توسیق بھی کی گئی وزیر آزم عمران خان اور چیئرمن جوائنٹ شیف آف سٹاف کمیٹی کی کامیاب تجربے پر سائنس دانوں اور انجینئرز کو مبارک بات دس سالوں میں دس نئے ڈیمز بنائیں گے داسو اور بھاشا ڈیم کا وقت پر بننا ضروری ہے وزیر آزم عمران خان نے تربیلہ ڈیم کے پانچویں توسی منصوبے کا سنگے بنیاد رکھ دیا تقریب سے کتاب میں کہا کہ ماضی میں طویل مدتی منصوبے نہیں بنائے گئے صرف اگلے الیکشن کا سوچا گیا پوری دنیا میں یہ گلوبل وارمنگ کا مسئلہ آ رہا ہے افوان سفیر کی بیٹی کا انٹرویو میڈیا وار کا حصہ ہے رویہ یہی رہا تو ہمارے پاس تمام ثبوت ہیں شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ سلسلہ علی قیل اغوا نہیں ہی پاکستان پر الزام نہ لگائیں پی ٹی ایم کے جلسوں پر کوئی اعتراض نہیں پنجاب میں ادم اعتماد کا شوق پورا کر لیں مراد سعید کہتے ہیں ہائیوٹ وار کا پہلے بھی مخابلہ کیا آئندہ بھی کریں گے دہشت گردی سے سیاحت تک کا سفر دیکھ گیا کرونا پھیلانے کے علاوہ نیپ پر تمام الزامات لگ چکے تنقید حقائق اور قانون دیکھ کر کریں تعمیر تنقید سے ناپ کو بھی فائدہ ہوگا چیئمن جسٹس ریٹائر جاوید اغبال کہتے ہیں کہ کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے ہمیشہ سیاستدانوں کی عزت کی اور کرتے رہیں گے دھمکیاں دیں یا کردار کشی کریں اپنا کام جاری رکھیں گے نوے فیصد کیسز کا علم نہیں ہوتا کس کے خلاف ہے اگر زیادتی کی ہے تو آزاد عدلیہ سے رجوع کیا جا سکتا ہے وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ کے لیے نئی مشکل میک میں خزانہ میں من پسند بھڑتیوں پر نیپ نے دوبارہ تفتیش شروع کر دی نوٹس جاری کر دیئے دوہزار گیارہ بارہ میں چار سو سے زائد برائے راز بھڑتیاں کی ہیں ستر فیصد کا تعلق مراد علی شاہ کے زلہ جام شوروں سے ہے نیپ کا کہنا ہے کہ میرٹ پر آنے والوں کو نظر انداز کر کے سیاسی بھڑتیاں کی گئیں ملک میں تین ماہ بعد کرونا سے یومیا امواد سو کا ہنسہ عبور کر گئیں چوبیس گھنٹوں میں ملک وبا سے ایک سو دو جاوہک چار ہزار نو سو چونتیس نئے کیسز رپورٹ مضبط کیسز کی شرعہ آٹھ آشاریہ تین پیسے تک رہیں اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لاؤڈاؤن دس گلیوں کو سیل کر دیا آٹھ کیسز آنے پر ایف سکس گرلز کالیج بھی سیل معروف ادھاکارہ دردانہ برٹ 83 برس کی عمر میں انتخال کر گئیں کرونا کا شکار اور چند روز سیونٹی لیٹر پر تھیں سینئر آٹس نے ادھاکاری کا آغاز ستر کی دہائی میں کیا متعدد مشہور درامو میں فن کے جوہر دکھائے 1985 میں پی ٹی وی نے بہترین ادھاکارہ کے ایوارڈ سے نوازا تعلیم کے شعبے سے وابستہ رہیں اشرف غنی کے استفے تک طالبان افغان حکومت سے باتشیت کو تیار نہیں طالبان کی شرط ہے کہ اشرف غنی اقتدار چھوڑتیں موجودہ حالات میں افغانستان کے مسئلے کا سیاسی حل مشکل نظر آ رہا ہے وزیراعظم عمران خان کی غیر ملکی صحافیوں سے گفتگو کہا لگتا ہے افغان حکومت امریکہ کو واپس لانے کی کوشش کر رہی ہے سمجھ بھی نہیں آتا امریکہ اب ایسا کیا کر سکتا ہے جو بیس سال میں نہ کر سکا واضح کر چکے امریکہ کو کوئی فوجی اڈا نہیں دیں گے ٹوکیو اولمپکس میں ملک کا نام روشن کردے والے پاکستانی ایتلیٹ ارشد ندین کی وطن واپسی لاہور پہنچنے پر شاندار استقبال کہا دعائیں کرنے پر قوم کا شکر گزار ہوں خامیوں پر قابو پا کر مزید بہتر کھیل پیش کرنے کی کوشش کروں گا اب آئی شوہر میہ چنن میں بھی پرجوش استقبال اہل علاقہ نے پھولوں کی پتیانے چاور کی دھول کی تھاپ پر بھنگ رہے ملک بھر میں آزادی کا جاشن شایان شاید طریقے سے بنانے کی تھے یار یہاں ہنے وطن اس سال بھی بنایں گے بھرپور آزادی کا جاشن بول کے سنگ لگائیں نارا زندہ بات پاکستان کا سکرین پر دیئے گئے نمبر پر ہمیں اپنا ویڈیو پیغام بھی پھیجیں اور بول کے سنگ آزادی کے اس جاشن میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں موسیقی